مقام کے ادبار سے دیکھا جائے تو آج جن دو ہستیوں کے نام سے یہ جشن ہے تو قطن اس میں جو بلند مقام ہے وہ امام محمد تقی علیہ السلام کا ہے کیونکہ وہ امام محسوم تھے اور زمانے کے ادبار سے دیکھا جائے تو حضرت علیہ ازغر علیہ السلام کی ولادت قطن امام سے پہلے ہوئی ہے تو کچھ ذکر حضرت علیہ ازغر علیہ السلام کا کیونکہ ان کے القاب میں سے بھی ایک لقب ہے باب الحوائج اور تمام آئمہ علیہ السلام باب الحوائج ہیں اور امام محمد تقی علیہ السلام کے بھی القاب میں سے ایک ہے باب الحوائج حضرت علیہ ازغر علیہ السلام کی ولادت کے بارے میں کہ ساٹھ حجری میں آپ کی ولادت ہوئی تاریخ کیا ہے تو تاریخ یقینی نہیں ہے تخمینی ہے یعنی اندازہ لگا کے کیونکہ جب ایک سٹھ ہجری آشور کے دن آپ چھے مہینے کے تھے تو اس سے چھے مہینے پہلے جو تاریخ بنتی ہے وہ یہی بنتی ہے دس گیارہ نو دس گیارہ لہٰذا کسی بھی تاریخ کو کیا جائے یا اس سے پہلے یا اس کے بعد اصل چیز ہے اہل بیت علیہ السلام کا ذکر حضرت علی ازغر میں اور حضرت محسن علیہ السلام میں جیسے مولانا بھی توجہ دلائی کے باخر ایک مماثلت ہے دونوں کی مظلومیت جو ہے بہت زیادہ نمائی ہے اور ان دو کے درمیان بھی دیکھا جائے تو حضرت محسن علیہ السلام کی مظلومیت کے اعتبار سے کیونکہ وہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کے شکہ میں مبارک میں تھے یعنی ان کی شہادت خود ان کی تنہا شہادت نہیں ہے بلکہ ساتھ ساتھ ان کی والدہ کی شہادت ہے اور ان کی شہادت کے وقت والدہ پہ ضربت ہے جناب حضرت علی ازغر یا حضرت رقیہ یا حضرت سکینہ یا اہل بیت علیہ السلام میں سے کوئی بھی ایسی ذات جو ان سے وابستہ ہو یعنی اہل بیت سے وابستہ ہو حضرت علی ازغر علیہ السلام کے سے ریلیٹڈ دو توصلات کو بیان کر کے امام محمد تقیہ علیہ السلام کے ذکر خیر کی جانب چلتے ہیں آج سے تقریباً دو سو پندرہ سولہ سال پہلے ایران میں ایک مشہور و معروف عالم دین تھے حضرت آیت اللہ العظمہ مرزا قمی ابھی بھی ایران میں بہت سارے درس خارج میں جہاں پہلے تلاوت ہوتی ہے تو اس کے بعد امون مراجع فرماتے ہیں کہ کسی بھی معصوم کا ذکر ہو یا خصوصاً امام حسین علیہ السلام کے بات تھوڑے سے مسائب بیان ہو جائیں تو مرزا قمی کی بھی یہی روش تھی کہ وہ اپنے طالب علموں سے کہتے تھے کہ مثلاً تلاوت کے بعد اور تھوڑا سا ذکر ہو معصومین کا لیکن بعض دفعہ وہ تعقید فرماتے تھے کہ حضرت علیہ ازغر کے پڑھنا آج تو یہ جب بعض دفعہ تعقید فرماتے تھے تو شاگردوں کو کریوسٹی ہوتی تھی کہ بلاخر یہ آج یہ جو حضرت علیہ ازغر کا کہہ رہے ہیں کچھ دن پہلے بھی کہا تھا حضرت علیہ ازغر تو یہ کیوں اتنا احتمام فرماتے ہیں تو کچھ طالب علموں نے ان سے پوچھا کہ یہ آپ بعض دفعہ فرماتے ہیں کہ بس مسائب ہو گئے کسی کے بھی پڑھ دو لیکن بعض دفعہ آپ تعقید کرتے ہیں کہ مخصوصا کہ حضرت علیہ ازغر کے آج مسائب پڑھنا تو یہ جب آپ کہتے ہیں تو کیوں کہتے ہیں یعنی نہ ڈیٹ ہے ان کی نہ ایسی کچھ چیز ہے تو کیوں کہتے ہیں تو انہوں نے فرمایا کہ جب میں بہت زیادہ مشکلات میں گرفتار ہو جاتا ہوں تو تم لوگوں سے کہتا ہوں کہ آج حضرت علیہ ازغر کے مسائب پڑھنا پھر میں ان سے توصل کرتا ہوں لہذا آج ہم لوگ بھی دوبارہ ذکر کرتے ہیں حضرت علیہ ازغر کا واسطہ دیکھے خدا بن تبارک بطالہ کی بارگاہ میں کہ تمام مومنین کو خصوصاً اس بچی کو خدا بن تبارک بطالہ حضرت علیہ ازغر کے صدقے میں شفاع آجل وہ کامل عطا فرمائے تو انہوں نے فرمایا جب بہت زیادہ مشکلات میں گرفتار ہو جاتا ہوں تو اس دن تم لوگوں سے کہتا ہوں کہ آج حضرت علیہ ازغر کے پڑھنا اب ان کے بعض سٹوڈنٹ نے کہا کہ حضرت علیہ ازغر کے کیوں کسی اور کے بھی تو ہو سکتے تھے مثلا یہ اتنی چودہ معصومین میں تو نہیں ہزرت علیہ ازغر تو چودہ معصومین اور حضرت عباز اور حضرت زینب حضرت علیہ ازغر اتنی ہستیوں کہ باوجود آپ حضرت علیہ ازغر کا کیوں سوال بالکل ویلڈ ہے تو انہوں نے کہا وجہ یہ ہے کہ شہدائے کربلا میں حضرت علیہ ازغر منفرد تھے اور ان جیسا کوئی بھی نہیں تھا اب یہ بالکل شاکنگ سی چیز تھی کہ حضرت علیہ ازغر جیسا کوئی بھی نہیں تھا حتی امام حسین انہوں نے کہا ہاں ایک صفت ان میں ایسی ہے کہ امام حسین میں بھی نہیں تھی وہ کہا وہ کونسی کہا وہ یہ کہ ہر شہید کربلا اپنا دفاع کر سکتے تھے حضرت علیہ ازغر اپنا دفاع بھی نہیں کر سکتے تھے اور وہ توصل فرماتے تھے لہٰذا توصل ہمیں بھی کرنا چاہیے اور یہ جان لینا چاہیے کہ عالم اروار انوار میں عالم اروار میں عمر کا کوئی دخل نہیں ہے کہ ان کو ہم چھ مہینے کا سمجھے ایران کی مشہور معروف آیت اللہ کہ ان کیا ہم نے کئی دفعہ زیارت بھی کی انہیں کچھ کتابیں بھی ہیں آیت اللہ خرازی اب یہ کافی پائے کہ آیت اللہ تھے لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے ایک کتاب لکھی معجزات اہلِ بیت معجزات کے بارے میں اب یہ ذہن بھی رہے کہ معجزات کے بارے میں کتاب لکھنا کوئی ظاہرے کو بہت علمی کام تو نہیں ہے کیا ان کو جمع کر دیا لیکن انہوں نے لکھی کیوں لکھی اسی وجہ سے جس کا ہم بار بار ذکر کرتے ہیں کہ اس کو پڑھ کے خود بخود انسان موٹیویٹ ہو تشفیق ہو اہلِ بیت علیہ السلام سے توسل کرنے کی اور اس کتاب میں ایک واقعہ نقل کیا آیت اللہ احمدی میانجی سے تمام علماء خصوصاً ان دو کے درجات کی بلندی کے لئے برمحمد والے محمد صلوات آغای میانجی فرماتے ہیں کہ ان کے ایک دوست ہے یداللہی یداللہ ان کا بیٹا تھا کہ جس کو دورے پڑھ جاتے تھے ایک دم سے چلتے تھے گر پڑھتا تھا بھی ہوش ہو جاتا تھا کپڑے بھی نجس ہو جاتے تھے تو پھر ایک دفعہ اس کی طبیعت خراب ہوئی تو باپ نے سوچا کہ میں توصل کرتا ہوں حضرت علیہ زخر سے اور اس کے ذہن میں آیا کہ میں عریضہ لکھتا ہوں حضرت علیہ زخر کو تو عریضہ لکھنا خود ایک توصل ہے نہ سمجھیں کہ یہ کوئی فضول کام ہے خود ایک توصل ہے تو انہوں نے کیا کیا کہ بچہ تو لکھ نہیں سکتا تھا بچے کی نیابت میں یعنی بچے کی جانب سے عریضہ لکھا کہ یا مولا یا علیہ حضرت علیہ زخر آپ کو آپ کے والد اور بہن کا باستہ ہے میری طبیعت خراب ہے میں بے ہوش ہو جاتا ہوں گر پڑھتا ہوں ایسا ہو جاتا ہے ایسا ہو جاتا ہے مجھے شفاہ عطا فرمائے اور باپ نے عریضہ لکھا اور لکھنے کے بعد بیٹے کی انگلی پکڑ کے اس کا نام لکھ کے ایسی سائن کرا دیا اب باپ نے کہا یہ میں نے لکھ تو دیا ہے کیا کروں تو ایک دم سے پتا چلا کہ جو یہ ایک قافلہ جا رہا ہے کربلا یہ بات ہے آج سے تقیمہ پچاس ساٹھ سال پہلے ایک قافلہ جا رہا ہے کربلا تو جیسی پتا چلا معذرت ہے کچھ لوگ جا رہے ہیں کربلا تو ان میں سے ایک فرد ملا تو اس نے کہا کہ میں جا رہا ہوں کربلا تو ان کے فورا ذہن میں آیا اور لا کے اس کو پھر عریضہ دیا کہ جب تم کربلا جا رہے ہو تو یہ امام حسین علیہ السلام کی ذریع میں ڈال دینا اب یہ ذہن میں رکھیں کہ حضرت علی ازغر علیہ السلام باقی شہدہ کی طرح سے گنج شہیدہ میں نہیں ہے ایک طرف حضرت علی اکبر علیہ السلام اسی وجہ سے تمام ذریعوں کی نسبت امام حسین کی ذریعہ الگ شکل کی ہے چھیک مجھے چھوٹا حصہ ہے اس میں حضرت علی اکبر ہے حضرت علی ازغر کہاں ہیں تو وہ امام حسین علیہ السلام کے سینے پہ ہیں یعنی جب قبلہ رخ ہوتے ہیں تو وہ اس طرح سینے پہ ہیں تو انہوں نے فرمایا کہ یہ ذریعہ امام حسین میں ڈال دینا کافی دن گزر گئے تو انہوں نے خواب میں دیکھا کہ خواب میں بتانی کی ضرورت نہیں ہوتی بعض دفعہ خواب میں آنے والا انڈڈیکشن کراتے ہیں بعض دفعہ لگ رہا ہوتا ہے کہ ہاں یہی ہیں تو ان کو لگا کہ خواب میں امام رضا علیہ السلام تشریف لائے ہیں اور وہ فرماتے ہیں کہ تمہارا عریضہ میں نے اپنے چچا علی ازغر تک پہنچا دیا ہے اب اگدم سے ان کی آنکھ کھلی تو پہلا ان کے ذہن میں مسئلہ یہ تھا کہ ہم نے تو نہیں حضرت علی حضرت امام رضا کے روزے میں بھیجوائی آئی ہے ہم نے تو کربلا بھیجوائی آئی ہے یہ کیا ہے انہوں نے کہا ہوگا خواب بل آخر پہنچ گیا حضرت علی ازغر تک تھوڑی دیر میں دیکھا کہ بچہ سوتے میں جو ہے وہ کچھ اس میں آثار نظر آ رہے ہیں اور کچھ بہتری نظر آ رہی ہے پھر اسے ہوش آیا اب ہوش تو اس کو عام طور پہ آتے ہی تھا لیکن پھر انہوں نے دیکھا کئی دن ہو گئے ہیں اس کو نہ کوئی دورہ پڑا نہ کچھ گرا تو اب ان کو یقین ہونا شروع ہوا کہ یہ صحیح ہو گیا ہے لیکن ذہن میں یہ سوال تھا کہ یہ تو ہم نے امام حسین علیہ السلام کی ذریع میں ڈلوایا تھا ریسا کچھ دن کے بعد وہ صاحب ملے دوبارہ جو ان کے دوست احباب تھے تو انہوں نے پوچھا کہ کیسا ہوا ایک ایسی زیارت گزری تو انہوں نے کہا کہ اصل میں ایک ایک کر کے تمام میرے جتنے جان پچان والے ہم چار پانچ لوگ کربلا جا رہے تھے سب کا ارادہ بدل گیا میں تنہا رہ گیا میرا بھی ارادہ بدل گیا اور میں چلا گیا مشہد کہ کہیں تو جاؤں اور پھر میرے ذہن میں آیا کہ اب امام حسین کی ذریع میں نہیں تو یہ آپ کا عریضہ امام رضا اکھیر ذریع میں ڈال دوں اب آپ تصور کریں کہ حضرت امام علی رضا علیہ السلام جو خجت خداون تبارک و تعالی ہیں اسی وجہ سے ہم نے حضرت علی ازغر ذکر پہلے کیا کہ امام محمد تقی علیہ السلام خوش ہوں گے تو امام رضا علیہ السلام نے بھی کیا فرمایا کہ تمہارا عریضہ میں نے اپنے چچا حضرت علی ازغر کی خدمت میں پہنچا دیا ہے سلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد اب جب امام رضا علیہ السلام ان کو اپنا چچا کہہ رہے ہیں اور ان کی خدمت میں عریضہ پہنچا رہے ہیں امام معصوم ہونے کے بعد تو قطعا یہی احترام امام محمد تقی علیہ السلام انجام دیں گے اور کیونکہ ہم نے حضرت علی ازغر کا ذکر پہلے کیا تو یہ امام محمد تقی علیہ السلام کی خوشی کا زیادہ سبب ہوگا سلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد اللہ علیہ السلام سلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد